بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يتقدمن احدكم بصومن او صومین قبل رمضان جناب رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے کا یا دو دن پہلے کا روزہ مت رکھو منع ہے ہاں ایک شخص کا معمول چلا آ رہا ہے مہینے کے آخر کے روزے رکھنے کا تو اس کو اجازت ہے جناب رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے کا یا دو دن پہلے کا روزہ مت رکھو کیوں نہ رکھو اس لیے کہ ایک شک ہے کہ ممکن ہے جیسے اکثر لوگ آج بھی رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو رمضان اور ہمارا رمضان کا روزہ چھوڑ جائے تو رمضان کا روزہ اگر ہوگا تو فرض سے شمار ہو جائے گا اور اگر رمضان کا روزہ نہیں ہوگا تو نفل کا شمار ہو جائے گا دین کی بنیاد دین کے عمل کی بنیاد یقینی نیت پہ ہے شک پہ یا ابحام پہ نہیں ہے ہماری تربیت کی جاری ہے کہ ابحام کی بنیاد پر شک کی بنیاد پر دین کا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا لہذا یقینی ہو کہ رمضان ہے تو روزہ رکھو یقین نہیں تو اجازت بھی نہیں ہاں ایک شخص کا معمول ہے ہر مہینے کے آخری ہفتے یا آخری دنوں کا روزہ رکھنے کا کہ وہ ہر مہینے کے آخر کے تین دن کا روزہ رکھتا ہے آخری ہفتے کا روزہ رکھتا ہے اس کی زندگی کا پورے سال کا اس کا معمول ہے اگر یہ رکھلا ہے تو یہ شک کی بنیاد میں نہیں رکھ رہا بلکہ اپنے معمول کی بنیاد پر رکھ رہا لہذا یہ شخص رکھ سکتا لیکن عمومی طور پر کوئی اور شخص رکھے فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے یہ وہ ترویت ہے جو ہمارا دین ہمارا کر رہا ہے یہ ایسی بات ہے جیسے ابھی اگر زہر کی نماز پڑھنی ہے تو پہلے یہ یقین کر لو کہ ہاں زہر کی نماز کا وقت شروع ہوا ہے کہ نہیں ہوا لیکن ایک شخص اس زحمت میں جاتا ہی نہیں وہ یہ کہتا ہے بھائی میں تو نماز پڑھ لوں گا اگر زہر کا وقت داخل نہیں ہوا ہوگا تو نفل ہو جائے گا اور اگر زہر کا وقت داخل ہوا ہوگا تو یہ میری طرح سے فرض ہو جائے گا یہ بھی ابحام ہے یہ بھی ابحام ہے اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہے پہلے مسئلہ معلوم کرو یقین کرو اور یقین کے بعد پھر یقین کی بنیاد پہ عمل کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کا عمل کرنے کی طرف